سپیکر صاحب، سر ممنون اور مشکور ہوں آپ کا کہ آج آپ نے یہ دو جو اہم موضوعات ہیں جو ہم نے اسمبلی کے اجلاس ریکوزشن کیا تھا ایک تو غیر قانونی طور پر ذریعہ اجلاس کی سمگلنگ اور موقع مادنیات بلوشستان میں قوائد و زباید کے برحقس سینڈک کلیز میں پندرہ سال کی توسیع جنابے والا یہ بات ہمیں اخباری ذرائع سے معلوم ہوئی ہے کیونکہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ اسمبلی ہمارا ہے سب سے امپورٹنٹ فورم ہے دے دیں گے آہ اونا تو یہ چاہیے تھا کہ بلوشستان کا یہ سب سے امپورٹنٹ فورم ہے بلوشستان کا سب سے اہم ادارہ ہے اور یہاں پر آپ کو یاد ہوگا جنابے والا آہ ہم نے مسلسل بلوشستان کے وسائل سے متعلق بات کی ریکو دیکھ پر یہاں تفصیل سے بات ہوئی سینڈک پر تفصیل سے بات ہوئی یہ میرے تیرہ سے چودہ صفحے کی ایک تقریر کا وہ تقریر ہے جو میں نے سینڈک سے متعلق ایک نویمبر اپنا اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں کی جس کے بعد اس پہ ایک کمیٹی بنی گورنمنٹ کی یقین دیانی پر کہ بلوشستان کے جتنے بھی قدرتی وسائل ہیں ان وسائل سے زیادہ سے زیادہ کیونکہ بلوشستان کے سائلی وسائلی اس کے ہمارے سب سے دو بڑے اہم جو وہ کیا کہتے ہیں دولت ہیں ہماری ایسیت ہے اس میں اس سے متعلق جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اس اسمبلی کے فورم پہ ہوں گے یا اسمبلی جو آئی پاور کمیٹیز بنے گی اس میں ان چیزوں کو زیر پیس لائے جائے گا بلوشستان میں کوئی بھی ترقی مخالف نہیں ہے کوئی بھی بلوشستان میں نہیں چاہتا کہ بلوشستان جو ہے وہ ہمیشہ پس باندہ رہے یا بلوشستان کے خزانے ہمیشہ مدفون رہے یا بلوشستان کی دولت وہ کبھی نکلے ہی نہیں اور ہمارے لوگ جو ہیں غربت کی زندگی گزاریں ہم سب پروگریسیو لوگ ہیں ہم سب چاہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہو ہم سب چاہتے ہیں کہ بلوشستان کے سائل اور وسائل جو ہیں وہ ان کو اچھی طریقے سے ایکسپلائٹ کیا جائے جو بھی بین الاقوامی مسلمہ قوانین ہیں جو بھی مسلمہ اصول ہیں ان اصولوں کے تحت ان اصولوں کے تحت بلوشستان کے ان تمام وسائلز کو جو ہے وہ استعمال میں لائے جائے اور خدا ون تبارک تعالی نے بلوشستان کو دنیا میں تقریباً چوالیس کے قریب میٹالک اور نان میٹالک منرلز جو ہیں یعنی دات کے اور بغیر دات کے جو منرلز ہیں چالیس سے پینتالیس کے قریب بلوشستان کو خدا ون تبارک تعالی نے یہ دیئے ہیں دنیا کے جو کوپر گولڈ کے پانچ سے چھے بڑے ڈیپوزٹس ہیں وہ بلوشستان میں ہیں اسی طرح سب سے بڑا سائل ہمارا ہے اسی طرح بہت سے بہت وسیع وریض جغرافیہ ہے ہمارا اسی طرح تقریباً دو ہزار کلومیٹر کے قریب ہماری جو ہیں بورڈرز جو ہیں افغانستان اور ایران کے ساتھ لگتے ہیں اتنی اہمیت کا عامل علاقہ اس میں ابھی ایک کروڑ بیس لاکھ کی ہماری آبادی ہے مردم شماری کے مطابق میں کہہ رہا ہوں تھوڑی بہت ہماری آبادی زیادہ ہے جو مردم شماری میں کم لکھی گئی ہے ابھی تک یہ آبادی اس کی آبادی کا اسی فیصد پینے کے ساف پانی سے محروم ہے میں پچھلے دنوں خاران میں گیا بلکہ میں نے ابھی دیکھا کہ پورے بلوشستان میں کل نصیر آباد میں لوگ سڑکوں پر قرآن آتھ میں اٹھائے پانی کے لیے اتجاج کر رہے تھے ہمارے علکوں میں لوگیں اتجاج کر رہے ہیں سب کے علکوں میں میں نے آج سے کچھ دو چار دن پہلے دیکھا بجلی پانی تعلیم کے لیے بلوشستان کا کوئی بھی شہر نہیں ہے جہاں پر آپ کہیں کہ جی وہاں پر بلوشستان کے پچاس فیصد آبادی کو پینے کا صاف پانی مہیا ہے ایک ایسا وطن ایک ایسا صوبہ جس کو خداون تبارک تعالیٰ یہ ساری دنیایوی دولتیں بھی دے اور اس کے باوجود جو بنیادی سہولتیں ہیں جو سب سے سستی ہیں سب سے آسانی سے آویلبل ہیں پانی ہے بجلی ہے تعلیم ہے اچھی سڑکیں ہیں سہد کا اچھا نظام ہے وہ کیوں کام نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے شفافیت کی کمی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب حکومت وقت کے پاس یقینا یہ اختیار ہوتا ہے حکومت وقت کو لوگ لکھتے ہیں کہ جی ہمیں سندگ کے حوالے سے معایدات چاہیے ہمیں ریکو دک کے حوالے سے معایدات کرنے ہیں ہمیں آئل انڈ گیس کے حوالے سے معایدات کرنے ہیں ہمیں او جی ڈی سی ایل یہاں پہ آیا ہے پی پی آئیل آیا ہے کافی پرائیویٹ انویسمنٹ یہاں پر ابھی ایکسپلوریشن کے پروسس میں ہیں سیسمک سروے کے پروسس میں ہیں تو یہ سارے جو کمپنی آتے ہیں یقین ہے حکومت سے رابطہ کرتے ہیں اور حکومت کے لیے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ جا کے اکیلے بیٹھ کے یہ سارے فیصلے کریں یہ فورم ہے آج واشق میں جناب والا تیل اور گیس کی دریافت وہاں پر کوشن جاری ہیں خدا کرے وہ بھی کامیاب ہو لیکن واشق کا نمائندہ تو اپوزیشن میں بیٹھا وہ کیبنٹ میں نہیں ہے کل اگر بہت بڑے وہاں پر ایکسپلوریشن ہوتی ہے وہاں سیکیورٹی کیشوز ہیں وہاں غربت ہے وہاں تعلیم کی کمی ہے وہاں بے روزگاری ہے وہاں انصاف کی کمی ہے وہاں سید کے مسائل ہیں اسی طرح خاران اس سے مصلقہ زلہ ہے اسی طرح تو آپ اگر جب اس سارے عمل میں بلوچستان کے منتخب نمائندوں کو شامل نہیں کرتے ہیں تو بعد میں یہ اس ڈیولپپنٹ کی اس جو ہے ان لیزوں کی ان ایگریمنٹس کی گارنٹی کون دے گا کہ ان پر عبال درامت ہوگا میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ سیندک کی تاریخ کیسے شروعی وہ میرے اکتوبر دوہزار اٹھارہ کی تقریر کے میں نے کہا تیرہ سے زیادہ صفحات ہیں کسی کو چاہیے وہ تقریر بھی پڑی ہیں وہ نکال سکتے ہیں میں اسی لیے اس ساری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بات جو اخبارات کے ذریعے سے معلوم ہوئی ہے کہ جناب والا سیندک کی جو ہے پندرہ سال کی لیز میں توسیح کر دی گئی ہے کچھ الکے یہ کہتے ہیں کہ لیز میں توسیح نہیں کی گئی ہے ان کو اختیارات دیے گئے ہیں رائٹس دیے گئے ہیں اسی لیز کے اندر رہتے ہوئے کچھ الکے یہ کہتے ہیں کہ جناب والا وہ مزید انویسمنٹ لانا چاہتے ہیں مثلا ہم منتخب نمائندے ہیں ہم بجائے سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھائیں یہ امارا اقت بنتا ہے کہ یہ انفارمیشن ہمیں ٹرانسپٹ ہونی چاہیے تھی یہ معلومات اخبار میں جانے سے پہلے یا منظور ہونے سے پہلے اگر ام تک پہنچتی تو یہ معاملات اس طرح نہیں پہنچتے یہ تمام عراقین اسمبلی کے دفاتر میں پہنچ جانی چاہیے تھی بالخصوص ہمیں اس لیے کہ ہم اس کمیٹی کا ممبر ہیں جو اس اسمبلی نے اکتوبر دو ازار اٹھارہ میں بنائی اور وہ کمیٹی یہاں پر وزیرالہ صاحب موجود تھے ان کی ایشورنس پہ یہ تھا کہ جنابے والا ریکو دک پی پی ال او جی ڈی سی ہیل اور سینڈک اس سے اور ایون کے باقی جو ہمارے وسائل سے متعلق جو ہمارے فیصلے ہیں یہ تمام جو ہے فیصلے اسی کمیٹی میں بیت کے کیے جائیں گے یا اس کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں کیے جائیں گے اگر کمیٹی میں نہیں کیے جائیں گے اسمبلی وہ کمیٹی کی سفارشات اسمبلی میں آئیں گے اور ہم چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو ڈیولپپنٹ کا پروسس ہے چاہے وہ مادنیات کے حوالے سے وہ ایکسپیڈائٹ ہو ایکسپیڈائٹ مینز وہ تیزتر ہو کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بچے جو ہیں وہ برا نہ پاہو اس کے شہزادوں کو تعلیم کے لیے جو ہے ایک اچھی سی چت اور کتابیں محسر نہ ہو کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے والدین اور اس کے بائی بین جو مریض کی شکل میں آسپیچلز جاتے ہیں وہاں پر ان کو عدویات نہ ملے اور ہم اپنے متفون خزانوں کے اوپر بیٹھ جائیں نہیں یہ پولیسی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی نہیں ہو سکتی کسی بھی بلوچستان کی ترقی کے خیرخواہ جماعت کی نہیں ہے لیکن شفافیت دنیا میں جو انٹرنیشنلی ریکنائز پولیسیز ہیں رولز ہیں دنیا نے کچھ مسلمہ اصول مرتب کی ہیں اور وہ مسلمہ اصول شفافیت کے ہمیں یہ کم از کم پتا ہونا چاہیے جب یہ لیز ایکسٹینڈ ہو رہا ہے ہمارا بلوچستان کا پروفٹ یا ہمارا اس سے شیئر بلوچستان کا عصہ کتنا ہے اور کتنا ملے گا یہاں پہ مولان صاحب نے بات کی دوہزار تین سے بلوچستاندک جو آپریٹ کر رہا ہے ہم تو منٹ کے لیے یہ پوچھنا چاہیں گے یہ ہمارا حق بنتا ہے بلوچستان کی ارفرد کا کہ جو سی ایس ایر کی مد میں کارپوریٹ سوشل رسپونسیبیٹی کی مد میں یا منافع کی مد میں حکومت بلوچستان کو جو پیسے ملے وہ کس اکاؤنٹ میں گئے اور وہ کہاں پر خرچ ہوئے یہ اک ہے چاغی کے عوام کا یہ اک ہے بلوچستان کے عوام کا کہ جتنے پیسے سینڈک سے منافع کی مد میں حاصل ہوئے وہ کس مد میں گئے کس اکاؤنٹ میں گئے وہ تعلیم پر خرچ ہوئے سہت پر خرچ ہوئے ہمارے نوجوانوں کی تربیت پر خرچ ہوئے یا ہماری یونیورسٹیوں کے قیام پر خرچ ہوئے یا ہماری نوجوانوں کی مائنز اور منرلز کے شعبے میں تعلیم و تربیت میں ان کو باہر بیجنے میں سکالرشپ پر خرچ ہوئے کوئی تو گورنمنٹ آف بلوچستان تو یہ بتائیں ہم چائنیز سے تو ساپ بات میں لیں پرابلم یہ ہے کہ اصل میں خرابی ہمارے گھر کے اندر ہے جناب والا کروڑوں روپے بلکہ اربوں روپے اکاؤنٹ اے میں ڈال دیے گئے یا اکاؤنٹ ون میں ڈال دیے گئے اور اس کے بعد وہ جو پیسہ جو ہماری مادنی دولت کے بجولت آیا تھا اس سے ہم اچھے پولی ٹیکنیک اور ٹیکنیکل سینٹرز بناتے ہم اپنا یومن ریسورس دیولپ کرتے آج ہم پانچ چھے ازار نوجوان مائنز، منرلز، میٹرلوجی، میرین ریسورسز اوشین سائنسز میں ہم نوجوان ڈیولپ کرتے آج وہ بیرونی دنیا نوکریہ منازمت کر کے ازاروں اور اربوں روپے جو ہے ڈالرز جو ہیں وہ اپنے ملک کو واپس بیچ سکتے تھے لیکن دو ہزار دو اور دو ہزار تین کے بعد تک چاغی میں ایک پولی ٹیکنیک نہیں بنی ایک یونیورسٹی نہیں بنی پچھلی دفعہ میری قرارداد بھی تھی اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں چاغی کے لیے ایک پولی ٹیکنیک شامل کر دیا گیا ہے لیکن وہ نہیں بنے گا اس لیے نہیں بنے گا کہ آپ نے اس میں اس امارت ڈالی ہے جب ہم پی ایس ڈی پی پڑھتے ہیں میں بار بار کہہ رہا تھا کہ ڈیولپنٹ سینٹرک پی ایس ڈی پی افیکٹیو نہیں ہو سکتا ہمیں بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہے سینڈک میں ہی اتنی جگہ خالی ہے کہ ہمارے پچاس سے سو کے قریب نوجوانوں کو لے جائے جائے دالبندن یا سمویر ایلز چاغی کے سارے بچے خاران کے واشو کے بلوستان کے بچوں کو آپ سینڈک میں ان کے پاس فیسلیٹی ہے آپ سو دو سو بچوں کو بیجیں پندرہ سے بیزار مہانہ سکولرشپ دے دیں بیسٹ نوجوان کریٹ کروائیں کوپر گولڈ مائنز کی انڈسٹریز کو سمجھنے والے یہ نہ مزدور ڈرائیور چوکی دار روٹی دینے والا برطن ساف کرنے والا جاڑو دینے والا یہ اس کو ملازمت نہیں کہتے جناب والا یہ قدرتی اس قدرتی دولت کی بنیاد پر اس قدرتی دولت کی بنیاد پر اگر ہمیں ملازمتیں چاہیئے ہمیں بہت سی ریفائن نوجوان چاہیئے کل یہ ہماری دولت ختم بھی ہو جائے گی یہ دنیا کے کسی اور ملک میں جا کر وہاں کی دولت ان واقوام کیلئے نکال کر اپنے لئے ذر مبادلہ بیج سکتے ہیں جو آئیڈیا ہے امارا یہ نہیں ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ کے خلاف ہیں آئیڈیا یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی ترقی کو روکنا چاہتے ہیں آئیڈیا یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت بلوچستان کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ معاہدہ نہ کریں آئیڈیا یہ ہے کہ اس معاہدے میں بلوچستان کے مفادات ہمیں بتائیں ایک دو تین کہ آپ نے بلوچستان کے مفادات عصہ بلوچستان کا شئر کس حد تک آپ نے بڑھانے کی یا اس کو انشور کرنے کی بات کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اسی طرح بلوچستان کا جو آپ کا شیئر ہوگا آپ منافع پروفٹ ہے وہ الگ ملتی ہے رائلٹی اس علاقے کو جو ملتی ہے اس رائلٹی کو کس بد میں آپ خرچ کریں گے یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے نائنٹی ففٹی تری سے نوابزادہ صاحب بیٹے ہوئے میرے دوست ہیں بھائی ہیں نائنٹی ففٹی تری سے گیس وہاں سے نکلی اگر یہ تیہ کیا جاتا کہ رائلٹی کی مد میں ملنے والی رقم ایک ہے رائلٹی اور ایک ہے رائلٹی میں چھ سال تک پنجاب میں اسلامباد میں سینٹ میں لوگوں ساتھ لڑتا رہا وہ کہتے تھے شہید نواب اکبر خان بکٹی صاحب بلوستان کی رائلٹی کہا جاتے ہیں میں نے کہا جناب والا رائلٹی کی رقم صوبے کو ملتی ہے نواب اکبر خان بکٹی اور اس کے خاندان کو زمین کا کرایا ملتا ہے جس کو کہتے ہیں رائلٹی ٹول پوائنٹ فائف پرسنٹ آن بیسز آف ویل ایڈ پرائیس وہ بلوستان کو ملتی تھی تو میں نے کہا پہلے تو اس میں آپ نے جو مرسہ دوکے بازی کی ہے ویل ایڈ پرائیس کے بارہ اشاریہ پانچ فیصد کے حساب سے جب آپ بلوستان کو رائلٹی دیتے ہیں تو آپ نے ارس سال امیں انیس سو ترپن چھوان سے لے کر آج تک ارس سال امیں پچاس ارب ساٹھ ارب سو ارب دو سو ارب کم دیا جاتا یعنی آپ کے گھر کے کوئے سے نکلنے والی پانی کی قیمت بائیس روپے تھی اور آپ کے سیکٹری صاحب کے گھر سے کوئے سے نکلنے والی پانی کی قیمت انہوں نے وہ دو سو بیس روپے مقرر کی تھی کیونکہ وہ طاقتور ہے ان کے پاس کلم ہے یہ ہوا تھا بلوستان کے ساتھ پرابلم نائنٹی ففٹی تری سے آج تک اکیس ازار ارب روپے ہمارے مقروض ہیں آج بھی آپ سوئی میں جائیں آپ کو ایک پولی ٹیکنیک نہیں ملے گا آپ آج بھی سوئی میں جائیں آپ کو ایک ورلڈ کلاس تو اپنی جگہ ہے پاکستانی میار کے مطابق کا کالیج نہیں ملے گا آپ آج بھی سوئی اور ڈیرہ بکٹی جائیں آپ کو سوئی اور ڈیرہ بکٹی کی پوری آبادی میں سے بیس سے پندرہ فیصد لوگوں کو پینے کا صاف پانی بھی نہیں ملے گا یہ ہوتا ہے اور یہ مسائل ہوتے ہیں جو بعد میں اکیوملیٹ ہو جاتے ہیں یہ جب یکجہ ہو جاتے ہیں یہ احساس مہرومی اور احساس مایوسی بنتے ہیں پانی کا نہ ملنا تعلیم کا نہ ملنا سڑک کا نہ ملنا اچھی عدویات کا نہ ملنا سہید کی سولتے نہ ملنا ڈاکٹرز کا نہ ملنا یہ جب ساری چیزیں اکیوملیٹ ہوتی ہیں یہ گریونسز بنتے ہیں جب کئی بھی لوگ ہم سے پوچھتے تھے بلوستان کی احساس مہرومی کیا ہے تو ہمیں مصیبت یہ ہوتی تھے ہر چیز لوگوں کو پرفیکٹلی ڈیٹا وائز بتانا پڑتا تھا کہ مہرومی میرے بائی کسی درخت کا نام نہیں ہے جو بلوستان میں ہی صرف ہوتا ہے یہ بہت ساری جو مسلسل زیادتیوں کے بعد جو آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں یہ مہرومی اور مایوسی کے باعث بنتے ہیں اعتجاج کے شکل اختیار کرتے ہیں جلسے جلوس کے شکل اختیار کرتے ہیں جذبات کے بعد لوگ جو ہیں وہ تشدد کا شکل اختیار کرتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ جب بلوستان میں آٹاروی ترمیم کے بعد ایک ٹرانزیشن ہوئی ہے بلوستان میں بہت بڑا جگڑا ہوا ہے اس کے بعد جو بھی فیصلے ہوتے ہیں اس میں آپ کو بلوستان کے اس سارے پولیٹیکل ایکنومک اور ڈیپریویشن مہرومی کے لینڈسکیپ کو اس کے جو منظر نامے کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے یہ کوئی ایسا معایدہ نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو ریکویس بیج دے مجھے لیز ایکسٹینٹ کر دیں گے لیکن ہم اپنے ہمارے مفادات اور ہمارے چیزیں مجھے تو کم اس کا میں ابھی بھی چار گھنٹی آج صبح گیارہ بجے سے لے کر تین بجے تک یونورسٹی آف چائنہ کا ایک بہت بڑا ویبینار ہو رہا تھا سی پیک ڈیولپنٹ اور سیکیورٹی رسک کے حوالے سے جس میں میں نے بار بار ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ فزیکل انسیکیورٹی ایک فیکٹر ہے بلوشستان کے اندر انسیکیورٹی کے بہت سارے فیکٹرز ہیں لوگوں کی دیموگریفک انسیکیورٹیز ہیں لوگوں کی لینڈز سے ریلیٹڈ انسیکیورٹیز ہیں لوگوں کی جابز اور امپلائمینت کے حوالے سے انسیکیورٹیز ہیں لوگوں کی ان کی وطن اور زمین سے متعلق انسیکیورٹیز ہیں جو عدم تحفظ ہیں اس کو آپ صرف بندوق سے کیوں منسلک کرتے ہیں تین گھنٹے تک ہم ان کو سمجھاتے رہے اور خدا کی مہروانی ہے بعد میں کہتا ہے کہ ہم سمجھ گئے بہت سے ایسی چیزوں کو جو ہمارے سامنے نہیں لائی جاتی ہیں تو جب بلوشستان میں انسیکیورٹی کی بات ہوتی ہے جو فیزیکل انسیکیورٹی ہے وہ ایکسٹریم آؤٹکم ہے بہت سے انسیکیورٹیز کا تو ان انسیکیورٹیز کو کون ڈیل کرے گا ہم پولٹیکل لیڈرشپ ڈیل نہیں کریں گے ہم پولٹیکل لیڈرشپ بیٹھ کر ان کے بات نہیں کریں گے ہم واشق پہ ڈیرہ بکٹی پہ چاغی پہ خاران پہ چمن کے جوب کے کل عبداللہ سیف اللہ کے مسلم باغ کے یہ اماری رسپونسبلیٹی ہے ہم میں سے ہر کوئی اپنے علاقے کا ایکسپٹ ہے ہر کوئی اپنے علاقے کے معاملات پہ نبس پہ اس کا آتھ ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ تعلیم اور تربیت کے حوالے سے جو یہ اگر اگریمنٹ ہو رہا ہے لیز ایکسٹینڈ ہو رہا ہے تعلیم اور تربیت کے حوالے سے پھر دوسری بات یہ ہے کہ دو تین چیزیں اس اگریمنٹ میں اگر ایکسٹینشن ہو رہی ہے ڈیبیٹ ہونا چاہیے اس پہ اس میں یہ ہونا چاہیے کہ جو تعلیم اور تربیت کے مواقع ہیں وہ کس طرح سے فرام کیے جائیں کہ اگر کل ریکو دیکھ شروع ہو جائے گا تو کیا یہ سیکیورٹی ہے ہمارے پاس تو صرف جادو لگانے والے لوگ ہیں جو سندگ سے فارغ ہوں گے برتن دونے والے لوگ ہیں ڈرائیوگ کرنے والے لوگ ہیں یا گاڑیوں کو ساف کرنے والے لوگ ہیں ہمارے پاس آرڈلی کوئی چارٹ سے پچاس چالی سے پچاس انجینئر اچھے تیار ہوئے ہوں اس پورے عرصے میں تو جناب شہربین میری حکومت وقت سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو موقع ہے یہ بلکہ انہوں نے ہمیں نہیں دیا دوبارہ ہم ان کو موقع دے رہے کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہے جو اخبارات میں آئی ہے برائے کرم اس تمام معاہدے کو معاہدہ اگر ہوا ہے یا کوئی رائے دی گئی ہے یا کوئی خواہش کا ازار کیا گیا ہے اس کو اس اسمبلی کے فورم پر لے آئیں توڑے سی اس پر بحث کریں اس کو توڑی سی نوک پلک اس کی درست کریں اور بلوشستان کے عوام کو متبین کریں کہ جناب والا بلوشستان میں نیچرل ریسورسز مادنی وسائل قدرتی وسائل کے حوالے سے باتچیت آگے بڑھ رہی ہے اور اس قدر ہم چھوٹی چھوٹی باتیں لے آتے ہیں ہم ایک سڑک کی جو ہے یا ٹف ٹائلنگ کی یا پروجیکٹ کو جو ہے آئی لائٹ اتنا کرتے ہیں ہم نے سندک کے حوالے سے معاملات کو یہ اچھی چیز ہے تو اس کو آئی لائٹ ہونا چاہیے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑنی چاہیے اس سے کتنا بینفیٹ ہے کتنا پروفٹ ہے تو مجھے امید ہے جنابے چیئرمن آپ ہمارے دوستوں کو حکومت وقت کو آپ کی توسط سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے متعلق تمام تفصیلات فرام کی جائیں تاکہ ہم کم از کم ہماری معلومات میں اضافہ ہو ہم بلوشستان کے نمائندے ہم کسی فورم پہ جائیں گے تو ہم کم از کم ہمارے مجھ سے جو نکلنے والی بات ہے وہ مستند ہو ہم جو ہے عوامیں فائرنگ نہ کریں ہم یہ نہ کہیں کہ جی دے دیا وہ کہتے ہیں لے گیا یہ کہتے ہیں چین لیا وہ کہتے ہیں باگ گیا یہ کہتے ہیں لوٹ لیا یہ جو یہ جو تفشیش ہے یہ جو تشویش ہے یہ جو اس طرح کی چیمہ گوئیاں ہیں یہ اسی وقت قتم ہو سکتی ہیں جب شفافیت ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں شفافیت کا تقاضی یہ ہے کہ بلوشستان اسمبلی کو ہمارے عراقین کو دوستوں کو مکمل طور پر اس معاملات سے آگاہ رکھا جائے اور اگر ایون ہماری ضرورت اپوزیشن کی پڑتی ہے اس پروسس کو جو ہمارے اک میں ہے ہمارے مفاد میں ہے ہم اس کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے اور فیسلیٹیشن کے لیے ہم تیار ہیں شکریہ جناب شرمی شکریہ جیز اور بلیجی ساب مینسٹر فار فائنانس جناب سپیکر اگر آپ سیندہ کی پس منظر کو دیکھیں تو یہ پس منظر جو ہے وہ نائنٹین سیونٹی فائیو سیونٹی فور سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ وفاقی ایک کمپنی بنی ریسورس ڈیولیمنٹ کارپریشن کے نام پہ پھر بعد میں سیندہ میٹل لیمٹیڈ کے نام پہ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی اور اس وقت انیس سو پچھتر کو گورنمنٹ اور بلوچستان نے کوئی بارہ سو تینتیس اکڑ اسیمل کو لیز پہ دیئے پھر بعد میں یہ لیز دوہزار پانچ کو دوبارہ تیس سال کے لیے دیا گیا جو دوہزار پچیس کو ختم ہونا ہے جناب سپیکر اب کنفیوزن یہاں پہ آ رہی ہے کہ گورنمنٹ اور بلوچستان نے اب اسیمل نے دوہزار دو کو چائنیز ایک کمپنی ہے میٹل ایم سی سی ان کے ساتھ کوئی ففٹی ففٹی پرسنٹ پہ اگریمنٹ کیا دس سال کے لیے جو ان کا آپسی دو کمپنیوں کے درمیان کوئی اگریمنٹ تھا اب جو گورنمنٹ کے پاس جو کمپنی آئی ہے بیسیکلی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ نیچرل ریسورسز وہ شروع دن سے ہی پروینشل سبجیکٹ تھی جو اٹھاروی ترمیم میں جو آرٹیکل ون سیونٹی ٹو اس میں صرف آئل اینڈ گیس کو جو ہیں وہ ففٹی ففٹی پرسنٹ کیا گیا اس میں نیچرل ریسورسز نہیں آتے اب اس میں انہوں نے یہ کہا گورنمنٹ سے یہ پوچھا کہ جو ان کا جو ساؤت اور نورت اور باڈیز تھے وہ بیسیکلی اگزاسٹ ہو گئے ہیں اب وہ جو ہیں ایسٹ اور باڈی پر ایکسپلوریشن کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے گورنمنٹ کی کنسرنٹ کیا گورنمنٹ نے ان کو یہ کہا کہ چونکہ ہمارا اگریمنٹ دوہزار پچیس کو ختم ہو رہا ہے یہ آپس کے دونوں کمپنیوں کے آپ کی اگریمنٹ ہے آپ اپنا معاملہ اپنے طور پر حل کریں اب آگاز ہی کو کہ بلوچستان کے بعد جو سیندک کو ایک پرسنٹیج وائز جو پروفٹ شیئرنگ پہلے پروفٹ شیئرنگ نہیں تھی اس پہ ترٹی پرسنٹ شیئر پروفٹ کا سیندک جو ہے وہ باؤنڈ ہے کہ وہ گورنمنٹ اور بلوچستان کو دے جو چار ارب روپے انہوں نے ادا کر دیے پھر بعد میں کوئی ٹیکس کا ایشو آ گیا اور وہ کورٹ میں چلے گئے اور معاملہ جو ہے لیٹیکیشن میں گیا ابھی جو ہے اسے میل نے یہ کمیٹمنٹ کیے گورنمنٹ اور بلوچستان کے ساتھ کہ جو ان کا پروفٹ ہے وہ جو ہے وہ ادا کرتے رہیں گے تو میری آپ کے توسط سے جتنے بھی ہمارے ممبران ہیں ان کو میں یہ باور کرانا چاہوں گا کہ اکومت نے کوئی اس طرح کی نہ ان کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہے نہ کوئی انو سی دی ہے اور نہ ہی مستقبل میں کوئی اس طرح کی انو سی دینے کا ارادہ رکھتی ہے جناب سپیکر ہیلتھ کے حوالے سے جو جالی عدیت کے بارے میں یہاں پہ ہمارے کوچھ عراقین نے اظہار حیال کیا دوہزار انیس کو لے کے دوہزار بیس تک ڈرگ انسپیکشن ٹیم نے تقریباً کوئی چار ہزار کے قریب ریٹس کیے ہیں جس میں ڈرگ کنٹرول بورڈ نے کافی کیسز کو جو ہیں ڈرگ کورٹ کو بیجائے اور ڈرگ کورٹ میں کوئی اڑتالیس کیسز کے قریب سبجوریس ہیں اور دس کو سزائیں ہوئی ہیں تو یہ جو خبر اخبار میں آئی تھی کہ ڈرگ کے حوالے سے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے اور گورنمنٹ کو اچھی طرح پتا ہے ہیل ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ جلنٹ ہے اور انسپیکشن ٹیمز جو ہیں وہ بروقت چاپیں مار رہی ہیں دیکھ رہی ہیں اور جو جالی عدویات کہیں سے بھی ان کو نظر آ جاتی ہے یا کہیں سے شکایت ملتی ہے تو آس خود جو ہیں وہ کارروائی کرتے ہیں اور اسی کارروائی تقریباً کوئی چار ہزار کے قریب جو ہیں انہوں نے ریٹس کر دیا اسی اسنا میں تو اس میں میں آپ جتنے بھی ہمارے ممبران ہیں ان کو میں باور کرانا چاہوں گا کہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ ویجلنٹ ہے اور اس لوگوں کی زندگیوں کے حوالے سے لوگوں کی صحت کے حوالے سے کسی طرح کی بھی کوئی کمزوری نہیں بڑھتی جائے گی مہربانی پوزیشن کے پیش کردہ وامی نویت کے حامل مسائل پر بیس مکمل ہوئی چودہ جولائی دوزار بیس